موسیقی اس کے آیت نمبر پنتالیس تاٹھالیس کے درمیان یہ آپ سے کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں مندرجہ ذہر سوال نمبر ایک میں یہ بتایا گیا ہے کہ کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں مسلمانوں کو کون کون سے کام کرنے اور کن باتوں سے بچنے کا حکم دیا گیا اس کا جواب یہ ہے کہ سورہ انفال کی آیت نمبر پنتالیس فورٹی فائی میں کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں مسلمانوں کو چاند باتوں کا حکم دیا گیا ہے جو مندرجہ ذہر ہیں نمبر ایک کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں ثابت قدم رہو نمبر دو اپنے دل کو مضبوط رکھو شہادت کی خواہش رکھنا اور ثابت قدم رہو نمبر دو ہے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر کس سے کرے ہو تاکہ اللہ آپ کو یاد کرے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یاد رکھے گا اور مدانے مدان میں کبھی آپ کو اس کا سامنہ نہیں کرے نمبر تین اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی عطاعت کرو نمبر چار جب آپس کے اطلاعات سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے نمبر پانچ مسیبت کے وقت صبر کا حکم دیا گیا ہے یہ ایک فطری عمر ہے جب انسان کو مسیبت یا مسائب کا سامنہ ہوتا ہے مسائب کا سامنہ ہوتا وہ صبر سے کام لیتا اور صبر سے کام لینے والا ہمیشہ کامیاں ہوتا نمبر چھے سورہ انفال کے عیت نمبر سنتالیس میں حکم دیا گیا ہے کہ مسلمان تکبر کرتے ہیں مدان میں مدان جنگ میں نہ جائے تاکہ رہکاری سے بچ سکیں تاکہ رہکاری سے بچ سکیں تو یہ ہے سورہ انفال میں ہمیں جب کفار کے ساتھ جنگ لڑنے کی صورت میں ان باتوں پہ عمل کرنا لادنی ہے وسلام اور یہ آپ نے اپنے کہوں ورک میں کام لکھنا ہے مشکل الفاظ جو عربی میں دیئے ہیں وہ آپ کی بک میں ان کو بھی آپ نے پہلے ٹائٹل بنانا اس کے بعد مشکل الفاظ تحریر کرنے ہیں آج کا سبق مکمل اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمیں ملے کا پہلے